اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل حافظ ایڈکیٹر فائنلی ایف پی ایسی فیڈرل پبلیس سرویس کمیشن میں لکچرار جوبز کی ایناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں میل اور فی میل دونوں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اس کی ایج نیمٹ کیا ہے اس کی کوالیفکیشن کیا ہے نمبر اور پوسٹ کتنی ہے میں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل حافظ ایڈکیٹر فائنلی ایف پی ایسی فیڈرل پبلیس سرویس کمیشن میں لکچرار جوبز کی ایناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں میل اور فی میل دونوں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ جو ہے اس کی ایج نیمٹ کیا ہے اس کی کوالیفکیشن کیا ہے نمبر اور سیڈز کتنی ہے اور اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تو چلتے ہیں جی آج کسی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ اپنے چینل حافظ ایڈکیٹر پر نیو ہیں تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جی وارڈ سب سے پہلے جو ہماری پوسٹ ہے وہ ہے جی لیکچرار فی میل کی بی پی ایس سسٹین ستارویں سکیل کی جوب ہے لیکچرار فی میل کی اس کی کیٹیگریز کی بات کرے تو کون کون اسی اس میں سیڈز اناؤنسٹ کی گئی ہیں یہاں پر آپ لسے تھے جی پاکستان سٹیڈی کی دو سیڈز ہیں لیکچرار پاکستان سٹیڈی کی دو سیڈز ہیں لیکچرار فزکس کی دو سیڈز رکھی گئی ہیں لیکچرار سوشیالوجی کی ایک سیڈز ہے اور اس کے علاوہ جی لیکچرار اردو کی ایک سیڈز رکھی گئی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جس کی کوالیفکیشن کی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے ون سی گریڈ کے ساتھ اور اس کے ایکول ڈگری ہے دین جی آپ اس پوسٹ کے لیولیجیبل ہیں اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی ایج لیمٹ کی بائی سال سے لے کر اٹھائی سال تک اور پانچ سال تک ان کو ایج لیو sortir دی گئی ہے یعنی کہ تینتی سال تک کے جو ہے وہ فی میل امیدواران اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور پرے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اور صوبے کے لیے سیپرٹ سیپرٹ کوٹا رکھا گیا ہے اب کن کن کو صوبے کو کوٹا دیا گیا ہے وہ آپ یہاں پڑے سکتے ہیں جی سب سے پہلے جی سندھ رورل اوپن میڈ پر پانچ سیٹ ہیں اور اس کے علاوہ جی خیبر پکتون خواہ سے بھی فیمیل امیدوارہ نے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پلیس اور پوسٹنگ جو ہوگی وہ اینی ورین پاکستان پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے جی لیکچرار کمپیوٹر سائنس ستارویں سکیل کی جوب ہے پرمنینٹ ہے اس کی جو ہے وہ ایجلیمنٹ کی بات کرے تو بائیس سال سے لے کر تیس سال تک اور پانچ سال تک ان کو ایجلیسشن دی گئی ہے یعنی کہ پینتیس سال تک کے میل او فیمیل امیدوارہ نے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کوالیفکیشن کی بات کرے تو اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے ویڈ سی گریڈ کے ساتھ دین جی آپ اس پوسٹ کے لیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جی نیکس جو ماری پوسٹ ہے وہ ہے جی لیکچرار فیمیل کی بی پی ایس سسٹین لیکچرار فیمیل ستارویں سکیل کی جوب ہے پرمنینٹ ہے اس کی کٹیگری کی بات کرے تو کون کون سی سیٹس ناؤنس کی ہے لیکچرار بوٹنک کے لیے ایک سیٹ ہے لیکچرار بزنس ایڈمیسٹریشن کے لیے بھی ایک سیٹ ہے اور اس کے علاوہ جی لیکچرار ایکنومس کے لیے چار سیٹ ہیں لیکچرار انگلیش کے لیے بھی چار سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جی لیکچرار ہیلتھ انڈ فیزیکل ایڈوکیشن کے لیے ایک سیٹ ہے اور لیکچرار انفومیشن ٹیکنولوجی کی چار سیٹ ہیں لیکچرار میتھمیٹس کے لیے دو سیٹ ہیں اور لیکچرار جو ہے وہ سائیکولوجی کی دو سیٹس ہیں اور لیکچرار سوشیالوجی کی ایک سیٹ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی کوالیفکیشن کی اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے ویسی گریڈ کے ساتھ اور اس کے ایکول ڈگری ہے ان ریلیونٹ سبجیکٹ میں دین آپ اس پوز کے لیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ریلیونٹ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے فور زیمپل جی اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا انگلیش میں ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے انگلیش میں دین ہی آپ انگلیش کی پوز کے لیے اپلائی کر سکیں گے میتھ کی پوسٹ کے لئے اپلائی نہیں کرسکے گا اگر آپ نے ماستر لگری کی ہوئی تو آپ میتھ کے لئے اپلائی کرسکتے ہیں اگر آپ نے سوشیالوجی کی ہوئی تو recipes technology میں اپلائی کریں گے اور اگر آپ نے مابس مچ یہ بوٹنی میں کی ہوئی تو اب بوٹنی میں ہی اپلائی کریں گے اب بات کر لیتے ہیں جس کی ایج limat کی تو جی اس میں جو ایج لیمٹ رکھی کی حضرت دیسہ 살 سے لے کا اٹھائیس سال تک پلس پانچ سال ہے کہ ایجلی سیشن یعنی کہ اس میں جو ہے وہ تینتی سال تک جو فیمیل امیدواران اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کی کوٹے کی تو اس میں جو ہے وہ سندھ پنجاب کے لیے جو ہے اوپر میرٹ پر جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہیں دس سیٹس سندھ کے لیے انہوں نے دو سیٹ رکھی گئی ہیں اور سندھ اربن کے لیے انہوں نے وہ ایک سیٹ رکھی گیا بلوچستان گلگت بلدستان ازاج جمہ کشمیر سے فیمیل امیدواران اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پلیس اور پوسٹنگ جو ہے اینی ورن پاکستان پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح جی نیسٹ جو ہماری پوسٹ ہے وہ ہے جی لیکچرار میل کی ستارویں سکیل کی اور یہ پرمنٹ ہے اب ہم بات کر رہے تھے اس کی کٹیگریز کی کون کون سی سیٹس ناؤنس کی گئی ہیں تو لیکچرار بوٹنی کی ایک سیٹ ہے اور لیکچرار بزنس ایڈمنسٹریشن کی ایک سیٹ ہے اور اس کے علاوہ جی لیکچرار کیمسٹری کی بھی ایک سیٹ ہے لیکچرار اکنومکس کی پانچ سیٹ رکھی گئی ہیں اور لیکچرار انگلیش کی چھے سیٹس ہیں اور انفرمیشن اینڈ ٹیکنولوجی کی چھے سیٹ رکھی گئی ہے لیکچرار میتمیٹک کی پانچ سیٹس ہیں اور لیکچرار سائیکولوجی کی ایک سیٹ ہے اور لیکچرار سٹیٹکس کی ایک سیٹ رکھی گئی ہے اور لیکچرار اردو کی جو ہے وہ دو سیٹ رکھی گئی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کوالیفکیشن کی کوالیفکیشن کی بات کریں تو اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے with c گریڈ کے ساتھ اور اس کے ایکول آپ کے پاس ڈگری ہے relevant سبجیکٹ میں ٹھیک ہے relevant سبجیکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئے کمیسٹری میں تو آپ صرف لیکچرار کمیسٹری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کے لئے نہیں کرسکتے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کر لیتے ہیں تو کہ��ہوں پر کروں گا اب اب آئے basal P터� Seals فی Brands میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ پورے پاکستان اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہر سبے کے لیے سپریٹ سپریٹ کوٹا رکھا گیا ہے تو آپ یہاں پر ہر سکتے ہیں جی specified پنجاب کے لیے پندرہ سیٹ رکھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جی سندھ اربن اور اس کے علاوہ جی خیب mirrorพختون ہوا فاتہ اور جی آزا جمہو کشمیر ملوشیستان سے امیدواراں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پلیس و پوسٹنگ جو ہوگی وہ اینی پاکستان پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتی ہے ہم بات کر رہتے ہیں اس کی لاسٹ جیٹ کی اور آپ نے اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے اور اس ایڈوارٹیزمنٹ کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اب وہاں سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا اور اچھی طرح سے تمام پوسٹ اور اپنے جو ہے وہ صوبے کا جو ہے وہ کوٹا بھی دیکھ سکتے ہیں لاسٹ جیٹ کی بات کر تو انیس فروری لاسٹ جیٹ ہے انیس فروری سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے لاسٹ جیٹ کا انتظار بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ لاسٹ جیٹ وارے دن جو ہے ویب سائٹ بیزی ہو جاتی ہے اور بہت سے سٹوڈنٹس اپلائی کر بھی لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا اپلائی نہیں ہو پاتا کیونکہ ویب سائٹ بیزی رہتی ہے آپ نے یہ بعد میری یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی چلان فکی کہ اگر آپ جی ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو ان کی چلان فیس کیا ہوگی تو آپ یہاں پر دستی ہیں جی اپلیکیشن فیس اگر آپ سول میں ستارویں گریڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے تین سو فیس آپ کو پی کرنا پڑے گی اگر آپ اٹھارویں گریڈ کے لیے اپلائی کرنا جا رہے اگر آپ انیس میں گریڈ کے لیے اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے بارہ سو روپے اور اگر آپ بیس میں گریڈ کے لیے اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے پندرہ سو روپے آپ کو چلان فی پی کرنا پڑے گی امید ہے کہ آپ کو یہاں تک میری بات سمجھا گی ہوگی اس ایڈوارٹیزمن کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس اقساد جی اگر آپ کا کسی بھی قسم کوششن ہو تو آپ ہم سے کمیٹ بہو سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ٹیم اس کا ریپلائی ضرور کرے گی اور اگر آپ ہم سے وارس اپ پر کنٹر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں مارا وارس اپ نمبر موجود ہے آپ ہم سے وارس اپ پر بھی کنٹر کر سکتے ہیں اس اقساد جی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو